بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے ساتھ اس وقت آر پیو فیصلہ باد اور سی پیو فیصلہ باد موجود ہے ڈکیٹی مرڈر بہت ہی گناہ ہونا ہے اوفینس ہے جس میں پتا بھی نہیں ہوتا کہ اب اس کو ٹریس کرنا کیسے ہے توٹل بلائنڈ ہوتا ہے موسٹ آف در ٹائم ہم لوگ تو یہ کیا صورت میں جا رہی ہے فیصلہ باد میں کیونکہ وائلنٹ قرائم تو فیصلہ باد ایک کروڑ کے تقریب میں نے بادی ہے بہت ہوگا سر ٹریڈیشنلی فیصلہ باد کا جو قرائم ہے بڑا وائلنٹ ہے سر اور ڈکیٹی مرڈر سر ہمارے اس سال میں آہ 35 ڈکیٹی مرڈر ہوئے سر جس میں سے ہم نے 26 ٹریس کر لی ہیں ان کے ہم نے چلان بنا دی ہیں سر یہ تو نہیں آکار کرتے کہ ڈکیٹی کا مرڈر ہو رہا ہے تو 302 میں پرچہ دے بعد میں 392 میں یا کوئی اضاف کر دے ہماری جو آہ جو ریجسٹریشن ہے سر وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور اس کے بعد شبیس آہ الحمدللہ شبیس آہم نے ٹریس کی ہے سر اس میں سر جو سوسائیٹی کے اوپر سر جو اس کا امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ مال تو اسی کا چلا جائے مل جاتا ہے جان چلی جائے تو وہ نہیں ملتی سر وہ کبھی واپس نہیں آ سکتی تو ہمارا بطور پولیس آفیسر اس جو جس کو ڈکیٹی مرڈر جن کا مرڈر ہو گیا ان کو ڈبل امپیکٹ ملتا ہے کہ ان کا جب ہم اکیوز کو پکڑتے ہیں چلان کرتے ہیں ان کا جو بچھڑ گیا ہوتا ہے وہ تو واپس نہیں آتا لیکن ساپ پہ بھلے تو علی آئیے ایس پی اویسر صاحب آجی ایس پی نے اچھا کام کرنا شروع کر دیا یہ کیسے ہو گیا پی ایس پی افسر تو سنا صرف دفتروں میں بیٹھے رہتے ہیں کرسکیاں گماتے رہتے ہیں آہ نہیں سر جن آفسرز نے اپنا کریئر بنانا ہے جنہوں نے کل کو اس ٹیم کو لیڈ کرنا ہے جنہوں نے جنہوں نے فورس کیا کہ ایک موکری نہیں بننا چونکہ فورس آپ کو دیکھتی ہے آپ کو ایویلویٹ کرتی ہے پھر آپ پہ ایمان لے کے آتی ہے تو سر وہ آپ سے اس طرح کام کرتے ہیں ابیس بتائیے کیا کیس ہے آپ کا تعلق کون سے کامن سے ہے جی میرا 47 کامن سے تعلق ہے 47 کامن ہے جو ابھی افسی سے باپس آیا ہے جی سر ایک سال کی ڈوڈی کر کے سوارا کچھ بھول کے آئے ہو اور سر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علیو اس کا اسچو ہے کتنا انڈر پیش جائے گا اس پی نہیں آیا لیکن سر انہوں نے علیوشش کی کتنا کو پریشنگ آیا اسے ہرڈ پیشنگ سر اچھا کیسا کیسا لگتا ہے پلیس والوں کو لوگ تو کہتے ہیں پلیس والے خوش ہو جاتے ہیں کہ رابری ہو گئی بے گناہوں کو پکڑیں گے چلان کریں گے ان کو مارے کٹیں گے تو یہ پتا تھا کہ رابری مہدر ہونا ہے کہ نہیں پتا ہوتا آپ اچھا غلط بات آنا یہ تکلیف ہوتی ہے اسے چھو کو بالکل تکلیف ہوتی ہے مورالی بھی بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے تعلیم کتنی آپ کی سر میں نے ایم اے آئی آئر کیا کہاں سے کیا تھا سر گودہ اندرسٹی سے کیا اب ایسا آپ کی کتنے تعلیم ہیں سر میری ماسٹرز ہے بیچرز میرا یوٹی سے اور ماسٹرز نرسٹ سے سر نرسٹ سے ماسٹرز ایڈوکیٹڈ لوگ ڈاکٹر آپ کے ڈاکٹر ہے کس چیز کے ہم بی بی ایس کی ہے صاحب اوپر کہتے ہیں ڈاکٹر نہیں لکھتے نام کے صاحب تو اس کا جواب ہو تو آپ کونسا لکھتے ہیں ٹھیک ہے صاحب اچھا تو یہ بتائیے کہ یہ ایڈیوکیٹڈ لڑکے سب انسپیکٹرز جو ڈائریکٹ بھرتی ہوئے میریٹ پر آئے ان کے اندر سے کوئی دلائیوں میں بھی فرق پڑا ڈیفینیٹلی صاحب اپٹیچوٹ کا فرق ہے سکل سیٹ کا فرق ہے اور اس سے پبلک ڈیلنگ پر بھی فرق تو اس میں کیا کس طرح ٹریس کیا آپ نے اس میں صاحب دو الگ الگ کیسز ہیں پہلے کیسز کی بات کریں تو صاحب ایک چھبیس سال کا لڑکا ہے عظیم اللہ وینکس کمپنی کا وہ گارڈ ہے اس کا نابینہ باپ ہے اور اس کی چار بہنیں ہیں تو وہ جب اس کا ڈیوڑنگ ڈیوٹی چھ بجے کا پانچ بجے کا ٹائم ہے جب دکیت آتے ہیں اور اس کو وہ گولی مارتے ہیں وہ کھڑا ہوا ہے جس طرح ساتھ آخری ٹائم تک ہوتا ہے بندہ کے ڈیوٹی اس کی چل رہی ہے بٹ وہ آن الیٹ موجود ہے اسے وہ ویپن چھینے ہی کوشش کرتے ہیں وہ ریزیسٹ کرتا ہے ریزیسٹ پہ وہ شہید ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے کیسے ٹریس کر لیا اور ہمیں کیسے پتا ہے کہ وہ صحیح بندے ٹریس کی ہیں آپ نے انٹر پیشہ کر لے بندے نہیں ٹریس کر لیا ویری امپورٹنٹ ٹھنگ ہے کہ اس میں کوئی ناجائز ہم چیز نہیں وہ تو یہاں جنرل بات آگا وہ اسپیسیفک بات کریں میں کہ تو یہ بندے ہی نہیں سر اس میں ہم نے روپ ٹریس کیا ہے پروپر اس کے اندر سے ہم نے ٹیکنیکل ایویڈنس لیا ہے ان کے ڈسکرپشن لیا ہے ہمیں موبائل ایک ملا ساتھ کرائم سین سے یہاں سے ہم پھر پہنچے جہاں سے انہوں نے رات کو کام شروع کیا تھا وہاں سے پھر اس ٹیکنیکل ایویڈنس کو کلیکٹ کرتے کرتے کوئی کی اس کو کلیکٹ کرتے کرتے سر ہم پورا روپ ٹیکنیکل لپ کیا کوئی ریکوری ہوئی اس کیس میں جی سر ہم نے ویپن آف آفینس ریکاور کر لیا ویپن آف آفینس ریکاور ہو گیا اس کے علاوہ سر جو موبائلز جو انہوں نے اس دن اور اس سے پچھلی وارداتوں کے لئے پرٹیکلر لیچھی نے ایک اہم بات میں آپ آنا چاہوں گا سر یہ واردات میں نہیں مانتا میں کہتا ہوں آپ کو پوائنٹ بڑا بیلٹ ہے سر یہ انہوں نے اس دن پہلی واردات نہیں کی سر یہ اس چین میں تیسری تھی ایک ہم نے ان کو یہاں سے اس سے پچھلی وارد ہوئے موٹسیکل بھی ہوئے موٹسیکل بھی ہوئے یہ پوری چین ہے نا سر پوری چین بلکل ٹھیک سر دوسرا مردر جسی تھانے میں ہوتا ہے سر وہ بھی بڑا سنسیشنل ہے سر اس میں بھی سر ہم نے جو ملزمان کو ٹریس کیا وہ ان کے بیک ٹریکنگ کیس ہے چونکہ وہاں پہمیں یہ بھی روبری بیڈر ہے ایک بلیر ویڈیو فورٹیس کے بعد کچھ نہیں ملا ان کے بیک ٹریک کر کے ہم نے اٹھیک نہیں کریں گے اویس یہ بھی آپ کے علاقے میں ہوا ہے جی سر تو اچھا تو یہ اس میں ہمارے اسچوہ کون تھے سر اسچوہ سام تھے کیونکہ ہم نے اسچوہ سام تھے تو ایمراہم آپ کی کنی تعلیم ہے سر میں نے مالب مالب سر میری ایمی پولیٹیکل سائنس ہمارے میری بی اے سر بی اے ہے ایڈکی لڑکے ایڈکی جوان سمارٹ لڑکے جو کہ ایک نئی جنت لے کیا ہے پنجاب پولیس میں اور یہ اوبر دہ کرس ایئرز ہوا ہے الحمدلہ لیکن پیش آج ہم آپ کے سامنے کا رہے ہیں اب ایس اس کیس میں ان کی مهمت زیادہ ہے دیفینیٹلی سر اسٹیم انہوں نے کام کی ہے بیک ٹریک کرنے کے اندر عمران کا بڑا رول رہا ہے لڑکا ہے سر جو آئیس کا نشاہ بھی کرتا ہے آئیس کا نشاہ کرتا ہے تو اس سے پھر مطلب کنٹرول سلف کنٹرول داکسٹر آپ اس کے لیے کیا کیا ہے نارکاوٹس کے لیے سر نارکاوٹس کے لیے سر ہم نے جو ہماری ایڈوکیشن انسٹیٹویشنز ہے ان اینڈ اراؤنڈ اس کے اوپرہ مسئلہ کریک ڈاؤن کیا ہے بندے بگرے جو بریجے والے ہیں بندے ہم نے بیل نہیں ہونے دی سر اور ان کی برسکیشنز کے ساتھ مل کے ہم نے ہونے چلتے ہیں بلکہ آپ ایسے چلان ملتب کریں تاکہ یہ جو عذاب ہے ختم ہو تو یہ پنجاب پلس انشاءاللہ تعالی وقوعے ہونے کے بعد ان کو بیک ٹریک بھی کرتی رہے گی ٹریس بھی کرتی رہے گی پنجاب کو محفوظ بھی بناتی رہے گی اللہ تعالی ان کا حمل یہ ناصر ہوگا